اس لیے ہم نے استعدا کی میں نے استعدا کی جسٹس عمدد رفیق صاحب سے کہ مہربانی کر کے آپ اپنے ریجسٹرار کو حکم دیجئے گا کہ اب کی جو پولیس اپنی چونکی بنی ہوئی ہے آئی کورٹ کی وہ ہمیں جا کے باحفاظت گھر پہنچا آئے کیونکہ ہمیں خدشیہ یہ ہے کہ یہ گرفتار ہی نہیں کریں گے بلکہ ہماری زندگی کو بھی خطرہ ہے چودری پرویز علاہی کی لیکن انہوں نے کہا کہ ایس پی موجود ہیں تو ایس پی عدالت میں ہی موجود تھا ایس پی پیش ہو گیا انہوں نے اس کو حکم سنایا انہوں کا سر تعمیل ہوگی ہم چھوڑ کر آئیں گے انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے افسروں کو بلائیں ڈی آئی جی آپریشنز کو بلائیا گیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز کو بلائیا گیا جو باہر موجود تھے ان کو جاج صاحب نے واضح احکامات دیے کہ میں نے یہ آرڈر کر لیا ہے اس کی نکل بھی دے دی گئی انہوں نے بھی سلوٹ م مار کر کہا کہ ہم دی گھر پہنچانے کی ہے چوڑری پرویز الہی نے کہا خوصہ صاحب آپ میرے ساتھ مہربانی کر کے چلیں تو آہ بہتر رہے گا اور ریجسٹر آر ہائی کوٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈی آئی جی صاحب رضی ہے کہ کون وہ بھی بیٹھ گیا اور آگے ایس پی بیٹھ گیا ادھر جو ہے صدر آہ لہور ہائی کوٹ نصراللہ وڈائج صاحب آہ تاہر نصراللہ وڈائج صاحب بیٹھ گئے اور بیچ میں چوڑری پرویز الہی صاحب ب جناب بڑے تز کو احتشام کے ساتھ بڑی مشکل سے ہم گاڑی تک پہنچے اور گاڑی تک پہنچ کے جب ہمیں مال روڈ سے لے جا کر اور جب ان کی جو نکر آتی ہے یعنی جس طرف مڑیں تو ایس سی روڈ آ جاتا ہے وہاں پر ان کی آلریڈی پلاننگ تھی جناب ڈی آئی جی صاحب میرے جو رائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے آگے سے بلوک ہوا ڈی آئی جی جو ہے میرے ساتھ جو رضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دروازہ ک بولا اور یک دم نکاب پوش نکاب پوش درجنوں اشخاص اس طرح سے لپک پڑے جس طرح کوئی ڈاککا مارا جاتا ہے اور پھر مجھے کہا گیا کہ سر آپ اتر آپ آ جائیے اتر جائیں آپ اتر جائیں تو میں ظاہر ہے کہ میں نے اترنا ہی تھا اور کیا کرنا تھا اور چودری پرویز علاہی نے کہا کوئی وارنٹ دکھائیں مجھے کس کیس میں گرفتار کر رہے ہیں انہوں نے چودری صاحب کو اٹھایا بلکل پکڑ کے پیچھے سے دو چار بندوں نے مچھ ڈنڈے تھے جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے یہ ڈاککو راج ہے یہ کوئی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے جس طرح سے انہوں نے چودری صاحب کو جس طرح اٹھا کے وہ دو نے ٹانگیں پکڑی دو نے جو ہے پیچھے سے بازو پکڑے اور تیسرے نے جو ہے چوتھے نے اس طرح سے نیچے سے پکڑا ان کو لٹکا کے اور دوسری دوسری گاڑی میں لے گئے یہ یہ بکوہ میری آنگی کنکوں کے سامنے ہوا اور اس طرح سے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کو اس طرح سے جو ہے اغوا کیا گیا اور یہ فسلیٹیٹرز سے جو لاہور اور پنجاب کی پولیس تھی یا اینڈی کرپشن کے تھے جن کو عدالت آلیہ نے بلا کر جن کے سپورٹ کیا گیا کہ آپ جا کے ان کو گھر باحفاظت پہنچا کے آئیں یہ انہوں نے انہوں نے اور یہ سارا پلان سا کیونکہ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے وہ جب ڈی آئی جی نے دروازہ کھولا تو ہی مجھے سمجھ آ گیا جس طرح انہوں نے پاؤنس کیا اور آگے سے بلوک کیا اور اس طرح سے چوئی صاحب کو اٹھا